مریضوں کو گھٹنوں میں ایک پین ہوتا ہے جو کبھی کبھی بیٹھے ہونے سے یا چلنے سے یا سیڈیوں میں چلنے سے پین ہو رہا ہوتا ہے عام طور پر جب گھٹوں کا پین ہوتا ہے اس کو آسٹیو آرثاریٹس کہتے ہیں جس کے لیے مختلف میڈکیشن استعمال کی جاتی ہیں اور ساتھ میں مختلف انجیکشن استعمال کی جاتے ہیں تاکہ پین کو ریلیف کیا جائے لیکن بعض اوقات وہ پین ریلیف نہیں ہوتا اور پیشنٹ جو ہوتا ہے بڑی تکلیف میں ہوتا ہے عام طور پر جو سٹینڈر آف کیئر ہے سیویر آسٹیو آرثاریٹس کے اندر وہ نی ریپلیسمنٹ ہوتا ہے اسلام علیکم میرے نام دوکٹر شاہباز آمد کازی ہے میں ایک ویسکل انٹرمشلی آرثاریٹس ہم ایک نئی سرویسے سٹارٹ کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں جنیکولر آرٹری امولادیشن اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کی عمریں چالیس سال سوپر ہوتی ہیں جو ایسا ایسا وقت کے ساتھ ساتھ بوڑے ہو رہے ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ان کے گھٹنوں کے اندر جو ہے ان کو شدید قسم کا پین ہو رہا ہوتا ہے اور یہ پینج جو ہے ان کو بیٹھے ہوئے یا چلنے سے یا سیڈیو پر چلنے سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ان کی جو مومنٹ ہوتی ہے یعنی موبیلیٹی یعنی کہ ان کا اتنا ہے بیٹھنا چلنا چلنا جو ہے اسے بچارے وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور خاص طرح پر وہ لوگ جن کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے جن کی وزن زیادہ ہوتی ہے جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے یہ ڈیابیٹک کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور ان کی وقت کے ساتھ ساتھ ان کی مومنٹ ہوتے ہیں عام طور پر یہ جو گھٹنے کا پین ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آسٹیو آرثریٹس کہتے ہیں آسٹیو آرثریٹس کا مطلب ہوتا ہے یہ انفلمیشن ہوتی ہے نی جوائنٹ کے اوپر گھٹنے کہنتا ہے اور یہ جو ہے ایک انفلمیٹری پروسس ہے سب سے پہلے جو گھٹنے کے لائننگ ہوتی جس کو سائنویم کہتے ہیں اس کے اندر انفلمیشن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس میں پین ہو رہا ہوتا ہے اور جب پین ہوتا ہے تو پیشنٹ کی جو مومنٹ ہوتی ہے بہترکٹر ہوتے ہیں اور پیشنٹ اس پین کے ساتھ زیادہ موف کر رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ with the stage with the timing کے ساتھ پیشنٹ کی جو ہڈی ہوتی ہیں کھٹنے کی اس میں رگڑا رہا ہوتا ہے اس میں تیر اور ویر ہو رہا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بون کے در چیزاری ہوتی ہیں اس کی جو سپیس ہوتی ہے دو کھٹنے کی دو بون کے دمیان ٹی بیار اور فیمیز دمیان وہ سپیس کم ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کی موبیلٹی اور کم ہو رہا ہے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کی جو ارتفادکس جو ہوتے ہیں جو ہٹی کی جاکٹرز ہوتے ہیں وہ عام طرح پہ اس طرح کی جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو مینج کرتے ہیں مختلف اورل میڈکیشن سے جس میں مختلف بروفین ٹی بیٹس ہوتی ہیں اور اسٹرائیڈ میڈکیشنز ہوتی ہیں اس کے علاوہ جب وہ اورل میڈکیشن سے کنٹرول نہیں ہوتے تو عام طرح پہ وہ ان کو انجیکشنز لگاتے ہیں اسٹرائیڈز کے تاکہ ان کو ایک ٹیمپری ریلیو جو ہے ان کو دے دیا جائے وہ لوگ جو جن کی سٹیجز بہت زیادہ خراب ہوتی ہے جن کی موبیلٹی بہت خراب جاتی ہے تو آج کل کے موڈرن دور کے اندر جو سٹینڈڈ آف کیر ہے یعنی جو جو دنیا میں جو سٹینڈڈ طریقہ چلے لہا ہے اس کے اندر نی رپلیسمنٹ تھرابی ہوتی ہے ٹیوٹر نی رپلیسمنٹ تھرابی ہوتی ہے اس کے اندر جو ایک میٹیلک پروسٹسیز ہوتا ہے وہ کتنے میں لگا بھی جاتا ہے جس سے پیشنٹ کی موبیلٹی ہوتی یہ بہتر جاتا ہے عام طرح پہ یہ بہترین طریقہ ہے ان لوگوں کے اندر جن کا وزن کم ہوتا ہے جن کے بیمائی کم ہوتا ہے جن کے اندر کوئی اور بیماری نہیں ہوتی خاص طور پہ ان کو ڈیابیٹک پیشن نہیں ہوتی ہے یا ان کو کوئی کارڈیو بیسکل پروبی نہیں ہوتا یا جو انیسیزے کے لئے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ٹوٹر لیو رپلیسمنٹ تھرابی ان کے لئے بہترین پسیلیو سے لیکن وہ پیشنٹ مختلف ان کو جن کے لئے فٹ نہیں ہو سکتے یا ان کو اور کوئی کوئی موابیڈیز ہیں یا وہ پیشنٹ جو سرجری نہیں کرانا چاہتے وہ اپنی پین کو ریلیف کرنا چاہتے ہیں تو اس جدید دور کے اندر ایک نئی ٹریٹمنٹ آئی ہے جس کا ان کہتے ہیں جنیکل اور آرٹری ایمبولادیشن جنیکل اور آرٹری ایمبولادیشن جو ہے ایک ایسا پروسیجر ہے جو بغیر سرجری کے بغیر بہوشی کے لوکرنسیجے کے اندر آپ کی خون کی نالی سے کو پنکشت کر کے اور آپ کی وہ ویسل جو گھٹنے کے اندر جا رہی ہیں اور جو اس ایئے کو سپلائی کریے جہاں پر آپ کا پین ہوتا ہے یعنی آپ کی پین ہے آپ کی ٹنڈرنس ہے آپ کی انفلمیشن جا رہتی ہے اس ویسل کو بلوک کرتی ہے اگر آپ اس گھٹنے کو دیکھیں گے تو اللہ تعالی نے ہمارے باڈی کے اندر ایک خون کا نیٹ ورک ڈیولپ کیا ہوتا ہے اس یہ خون کی نالیوں جو ہوتی ہیں ایک گھٹنے کے چاہر طرف سپلائی کر رہی ہوتی ہیں اور اس طرح کی اس پیشن کے اندر اس پیشن کو اس سائٹ کے اوپر نی جوائنٹ کے میڈر ایسپیکٹ کے اوپر پین ہے جہاں پر اس کو ایک پارکر لگایا گیا ہے اور یہاں پر جو میں نے انجوگرافی کی تو یہاں پر انفلمیشن نظر آیا ہے یہاں پر خوب بہت زیادہ بلش نظر آیا تو اس بات کو انڈیکیئٹ کرتا ہے کہ پیشن کو یہاں پر پین ہے اور چھوٹ اسے میکروکیتر سے جا کے اس بیسوس کو نے بلوک کیا جب بلوک کرتے ہیں جسے کیا ہوتا ہے یہ انفلمیشن جو ہے یہ قتم ہو جاتی ہے یعنی اس کی بلڈ سپلائی جو ہے اس کی روکتی ہے اور جب اس کی بلڈ سپلائی روکتے ہیں تو جب پیشن کے جاتی ہے تو جو پیشن کا جو پین ہوتا ہے یعنی اس کی جو انفلمیشن ہوتی ہے اس میں کمی آتی ہے اور پیشن کا پین جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے تک تقریباً چار سے آٹھ ویکس کے اندر تو یہ جو تھرپی ہے جس کو جینکل آٹری امبلاشی کہتے ہیں دنیا کے اندر یہ بلکل ایک نئی ٹریٹمنٹ آئی ہے جو لگوشتہ دو سالوں کے اندر آج سا آج سا اس میں ڈیولپ ہو رہی ہے اور آج ستہ وقتیں سار سار یہ چیز جو ہے دنیا میں انٹیڈیوز ہو رہی ہے اور اس کا جو جو نئی سٹیڈیز ہیں جس کے اندر جو چیزیں دنیا کے اندر پبلش ہو رہی ہیں اس کے اندر لوگوں کو تقریباً دو سال کا پین ریلیف ہوتا ہے اس کے اندر ابھی تک جو نئی سٹیڈیز ہیں اس کے اندر تقریباً دو سال تک پیشن ہوتا ہے یا فری آف پین ہوتا ہے تو آئی آرسی پاکسان کے اندر اس چیز کو انٹیڈیوز کر رہی ہے اس طرح کے آئی آرسی نے بہت ساری چیزیں نئی چیزوں کو انٹیڈیوز کیا پاکسان کے اندر اسی طرح سے جینکل آٹری مباشرن کے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پاکسان کے اندر لہور راکو انڈی اور کلانچے اور اسلامباد کے اندر اس کے لیے جو ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ایک چیک لیسٹ ہے یعنی کہ ہماری ایک ریکوارمنٹس ہیں جس کے اندر آپ کو اپنا ایمار آئی کرانے کی ضرورت ہوگی اور آپ کے تمام جو پرانے انسٹیگیشن جو ہیں آپ کے وہ سارے میں چاہیے ہوں گے بیفور ہم کوئی کنسلیٹیشن کرنے کی آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری شوچر ویب سیٹس کے پرام سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ سلامائے کام